اگر آپ برسک واکنگ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو بہت سارا فائدہ چاہیے لیکن پھر پر آپ کو فائدے مل نہیں رہے ہیں اور الٹا باڈی میں الگ الگ طریقے کے پین ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ برسک واکنگ شروع کرنے کے پہلے کن باتوں کا دھیان ہمیں ضرور رکھنا چاہیے ہم میں سے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم تیز تیز واک کریں گے اور لمبے لمبے سٹپس لیں گے تو ہمیں فائدہ ضرور ہوگا اور جلدی ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا کرنے سے کئی بار جوائنٹ میں پین ہو جاتا ہے مسلز پول ہو جاتی ہیں اور ہمیں بہت سارے درد ہونے لگتے ہیں پیر میں الگ الگ جگہ پہ کبھی کاف مسلز میں پین ہونے لگتا ہے اور آخر کار ہم بریس پاکنگ سے ناتا توڑ دیتے ہیں اس لئے سٹپس کو چھوٹا رکھیں تاکہ ہمیں جوائنٹ میں کوئی پین بھی نہ ہو مسل پول ہونے کا خطرہ بھی نہ رہے اور کسی بھی طریقے کا سپرین بھی نہ ہو تو جیسے کمفرٹیبل ہو اس طریقے سے اپنے بریس پاکنگ کی شروع بات کریں کچھ لوگ جب باک کرتے ہیں تو بہت کانشیرس ہو کے باک کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ نہیں ہلنے چاہیے اور بہت سٹیڈی مومنٹ رہنا چاہیے جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے جب آپ بریس پاکنگ شروع کریں تو آپ کے ہاتھوں کا مومنٹ بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے کیونکہ جب ہاتھوں کا مومنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پیروں کو کہیں نہ کہیں ایک کمفرٹ لیول ملتا ہے واک کرنا آسان ہو جاتا ہے اور فائدے ضرور اور جلدی ملتے ہیں واک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طریقے کی جوتے یا کبھی کبھی چپل پہن کے واک کر لیں آپ کو چپل پہنے میں کمفرٹ ضرور مل سکتا ہے سانڈلز پہنے میں کمفرٹ بل آپ ہو سکتے ہیں لیکن یقین مانیے اس سے آپ کی گھٹنوں میں آگے چل کے درد ہو سکتا ہے اور بریسک واکنگ آپ جس مقصد سے کر رہے ہیں اپنی کیاوری برن کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پین میں تبدیل ہو جائے اس لئے آپ کے جوتے بلکل صحیح ہونے چاہیے آپ کو رننگ شوز پہنے چاہیے اور وہ بھی اچھی برانڈ کے کیونکہ اگر وہ انٹی سکڈ نہیں ہے یا پھر اس میں کوئی دسکمفرٹ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیروں میں ہمیشہ کے لیے درد ہو جائے جیسے ہم کسی ایکسرسائز کی شروعات کرتے ہیں جم میں یا پھر یوگا کرتے ہیں تو وام اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی بریسک واکنگ کے پہلے پانچ دس منٹ کے لیے آپ کو وام اپ ضرور کرنا چاہیے اور وام اپ کرنے میں آپ کو سلو واکنگ کر سکتے ہیں اپنی باڈی کو سٹویچ کر سکتے ہیں وام اپ کریں گے واک کرنا آسان ہوں گا اور فائدے ملیں گے واک شروع کہنے کے پہلے ایک گول سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آج مجھے اتنے سٹپس چلنے ہیں اور ضرورت سے زیادہ سٹپس اور بہت جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے سٹپس پورا کرنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس سے آپ کو انجری ہو سکتی ہے اب وام اپ کرنا جتنا زیادہ ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کولنگ ڈاؤن کرنا جب آپ کی برسک واکنگ ختم ہو جائے یعنی جو گول آپ نے سٹ کیا ہے پندرہ ہزار دس ہزار یا بیس ہزار سٹپس کا اگر وہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد اپنے باڈی کو کول ڈاؤن کیجئے کم سے کم پانچ سے دس منٹ کے لیے اب اس میں آپ کو ہلکی سے سٹویچنگ کرنی ہے تھوڑا سا ریسٹ لینا ہے اور ہاں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے یا پانی یا پھر کوکونٹ وارٹر بھی پی سکتے ہیں اگر واک کرنے کے دوران آپ کو کسی بھی طریقے کی تکلیف ہو رہی ہے کوئی ڈسکمپٹ ہو رہا ہے تو زبردستی واک کرنے کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے اس بات کا ضرور دھیان رکھیں اور ہاں اگر آپ کو باڈی میں کسی طریقے کی تکلیف ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر سے بھی صلاح ضرور لیں